آخر کے لکھتا ہے بہت ساری چیزیں دے لوگاں نے وضاوی لیاں مگر قد یکون القدر المشترک بینہ ماں سہی ہے کچھ ایسی ہیں جیڑا ہونا جی کامن ہے معاملہ مشترک او سہی ہے وہوانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اخبرہ بے مقتل الحسین منبادی کما اخبرہ بے قتل کسیر منظر اے گلاندہ بلکل ٹھیک ہے بے شک شبا کوئی نہیں بہت جو میں ہور کہیا صحاب دے بارد حضور نے دستیاسی کے شہید ہوگا جو میں مار میں یاسر آپ نے فرمایا کہ مار تینوں ایک باغی گروہ قتل کروگا تو جنتل سردیں گا دوز اخبار سردیں سعی بخاری مسلم صاحب جو انہاں بڑھا ہویا ماں سمیہ ہونٹانا چیر گیتی ابو جال نے باپ یاسر مار دیتا ہے رہ گیا سی مسجد بندی سی لوگ پتھر لے ہونے دو دو ٹووے حضور نے مٹی چاڑی مگر ناری وی جہرم دے مطابق فرمایا ویہا ابن سمیہ اور سمیہ دے پتر افسوس وڑی کر لیا بہتو اینی دین دی خدمت کرنا تک پلکل پیاتل باغی باغی چولا ایک اٹھنا جنے حضرت موابیہ ہی مارے فخر کیتا ہے تے با چاہندہ سی قاتل اول غادیہ دربار دے دروازے تے انہاں سے مرحبا کہیں دے سی انہوں اور اعلانی آنگا سی کہ قاتل امار حاضر اعنام دیندے سی برابر بٹھاندے سی رسول اللہ باغی تولا کوئے اور دوسری تولا کوئے انہوں انہوں انہاں دیندے پھر تو فرمایا کہ ایک حضور نے حضور نے حوراندی خبر دیتی کاد اخبر آوے مقتل سا اے بے شک شبا کوئی نہیں کہ رسول کریم نے امام حسین دی شعال دی خبر دیتی با کیوں سال کڑا ہونا جگہ کڑی ہونی اے اللہ کوئی رہے میں اس تو کوئی پاک نہیں ہونی ہے اللہ بہتر جانا خبر فرماوے جنہیں لمیاں چوڑی ہیں کہلاؤنا یہ ٹھیک ہے لوگاں نے کئی جار سادین کر لیا مگر اتنی بات دلتے لکھو کہ اللہ بہتر رسول اللہ علیہ السلام میں دس کے کہا سی کہ اتھے جنہیں کام آدمی سوچڑا کئی بچے مرکواندے مہوری صاحب حضرت حسین تے پھڑے گئے جنہیں بچپن سن لیا کہ میں جنہیں عمر گزار رہا میرا تکلتے دن موت بھی صرف جا رہا میں نے تو اندہ ساتھ ہے اگلے جوائے تھے مردنا پہلا ہی مردنا کس طرح انہیں اولاد جنہیں تھے جہاد کیتے دہاج کیتے بڑے حوصلے نہ بیٹھا رہا پتہ سارا ہی ہے اور میدان کربلان جاندے ہیں کسرے بنی مقاتلتے پھونچے رستے مندر آئی ذرا ہوں گا آگئی بیٹے وڈے نے اریا اکبر کیا با جی کیا ہے فرمایا بیٹا میں خواب بیکھیا کہ اونٹ نیدہ سوارے کہہ رہے تصیر و مام کہ یہ بیچارے ٹڑے جاندے ہیں اور انہیں دی موت نہ دے نار نار چڑی جا رہی موت رہوں بیٹا چڑے جا رہے تو اب بیٹے نے پوچھے اب با جی اللہ سنال الحق اسی حق چاہی نہیں فرمایا بیٹا اس خدا دی کسنا جت و سوا کوئی خدا نہیں حق چاہی کوئی شاک نہیں بیٹے نے آکھا اب با جی اگر حق چاہیا پھر جی موت میں نے شاید تو کیا رہی آپ نے فرمایا پتر تیرے جیسے بیٹے دی میں نے اللہ کو تو منہ دی میں نے خوشی ہوئی ہے میرا بیٹا بیٹا بی موت اس سے شاک نہ قبول کر رہا جنہیں شاک نہ میں قبول کر رہا اس طرح لما اقبال پھر رہا ہے کافر ساڑے جہاد نو روندے ہیں کہ خود کچھ حملیاں نہیں روندے یا نو کون سمدھا بھی یا نو کتنا ڈاک سر لی بیٹا آپ بن کے جنہا مر جنا وہ نے تجھے کیٹے دا سکتے موت تجھے دا کوئی بگاڑ سکتے فرمایا مومن جا سنلا جنگ اقوام جہاں غارت گریز جنگ مومن سنت پیغمبریز بوشنیاں جنگاں بریردی جنگاں جہان روٹن لیا تیل قبضے چلے لو سونے لے لو جنگ اقوام جہاں غارت گریز دنیاں یہ قومانیاں لڑائیاں لوٹ مارا جنگ مومن سنت پیغمبریز مومن بھی جنگ پیغمبرانہ طریقہ جیل چہنے نہیں آگیا نا بے کفت ورسیل ہونی ہے حضور نے فرمایا کتے جی موت مریں گا جیل لونڈی بھی گیاں جہنمی ہو جائیں گا جیل بہادری دکھون گیا دوستگی جنہ نماز خلوص نہ پڑھے ایدنا کہ لینہ دینا کچھ نہیں جان اپنی جنیاں دنیاں تو برائی نہیں ہٹونا پساد نہیں ہون جنے خرابی نہیں جنگ اقوام جہاں غارت گریز جنگ مومن سنت پیغمبری جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست کتنا نقطہ جہاں دا فرمایا اہاں دا بے کفو مومن بھی جنگ کی ہے کہ ہجرت کر کے اس دنیاں تو یار ورنوں چلے جاناں اہ دنیاں چھڑنی فانی خدا دے سامنے پیش ہو جائیں جنگ مومن چیز ہجرت سوئے دوست ترکِ عالم اختیار ایک ہوئے دوست اور کمی دنیاں لات مارنی پہنا روندیاں رہیں گی یا بچے روندے رہ گئے اب بے پھردے رہ گئے انہیں کہا سب گلان ٹھیکیا جنت بولان دیئے خدا حواظ دے رہا ترکِ عالم اختیار ایک ہوئے دوست دنیا چھڑ دیتی اور یاردی گڑینوں نے ملیا کسنا دان جو شہیدین اکتار اقبال کا سوائے شہید دے ایس گلن دو جان نہیں سمجھ سکتا جنہیں مرضی کتابوں پڑھے جنہیں پتہ نہیں رکھ دا موت تو درنا ہی درنا کسنا دان جو شہیدین اکتارا کوب خون خود خریدین اکتارا وہ اپنے خوننا اس نکتے میں سمجھ رہا جان دینڈا تو دیکھ سامنے گلان دیئے بہت نکسانتے کچھ بھی نہیں ہویا ایک ادنا دنیا دی پر ہے جنت جنائی ایس پاروں حضرت حسین انہوں کے ساتھ سی مستمیتون عربی زمان دے خود موتنوں لبیس اس سے موتنوں رہا نہیں سکتی میدان دے دو مبارضہ شروع ہویا عربانہ طریقہ سے ایک کر کے ایک کہونا شروع ہویا ٹکڑے ہندے جان دی ایس شہباد سی مرمتے طلے سی ٹکڑے کری جان دی عمر بن سعج نے کہا کم بختو یہ لوگ موت بھی تلاش چاہے یہ خود مبرنا چاہوں دی اینا کیوں میدان چھڑنا کیوں اینا چھڑنا اینا توانوں مکاہی جانا ایتنا گل کوئی نہیں بندی یک ڈم حملہ کرو پھر وہ مبارضہ چھڑ کے یک ڈم حملہ ہویا وہ دے بہت ساتھی شہید ہوگا زور دی نماز تک گنتی لے بندے رہ گئے ہسی چنگے پڑے نمازانی پڑھ دے حسین نے منہ نارے بھی سوچو دے دجے بھی کہ نماز زور داور وقت شروع ہے زیادہ نہیں امام بے موزدہ نے ابو سمامہ سائدی نے اسمان وڑھ لیکیا کہ سورجات تو اگے لنگا ابو سمامہ کی گل ہوئی کہاں لوگے امام دن تٹا لی سورج اگے نگلیا فرمایا اللہ تعالیٰ تینوں سچے نمازیوں جو لکھے ایس قیامت لی تینوں نمازی آدھ کوئے نمازی مولد دن نہیں مانے ظالمانے وقت پانی جتا امام نے کہا سعید بن عبداللہ پھر دو بندے میرے اگے کھڑے ہو جو جو دے تیر ہونے اپنے تے انہوں چل دے رہو باقی انہوں پڑے دو چار انہوں پیچھے کھڑا کی تا نماز شروع کر انہوں چھو ایک دادوانے نمازی شہید ہو گیا بیچارا تیرہ نا خون نچڑ گیا دو جہنے باہ چاکیا امام بطن دی تو میر کوئی نہیں اجازت دیو میں انہوں نے لڑ دیا جان دے دیا نماز ہو سال جنی چھڑی تیس تو اقبال آن دے جڑائے فلسفانہ کہ شہید دا وگر دا کچھ نہیں یا اس ٹانگر دنیا چھو نکل کر پنجرے چھو جنت جاور دا مگر انہوں کسنا دانت جو شہیدی نکتا رہا کو بخون خود خریدی نکتا رہا وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلقین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وآلہ 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 وآسحابہ جزائے خیر دے اللہ پاک الحمدللہ الحمدللہ واسلام وآلہ 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 uncken اے میرے دینی پائے بینا نیا رکا میرے تک پہنچایا بہت ہم بھاغ دی طرف تو جو در آئی میں جو اخبار ہاں پڑھلا سی دیر تو اس بار دا مطمئنی سے بھی کوئی ساتھی یہ سلف لے چاہوئے شکر ہے بہت اللہ نے انتوفیق کیا آگئے بہت بڑی گیال ہے جیسی طرفینہ نے سانو متوجہ کی تا کہ ملک بھی اندر دماغت و دعوی طرف ہیں کہ دست خطیم ہے مشروع دست کر کر کے لوگ دے رہے ہیں جو دین چے تب دلیاں سمبلی کی تیاں تو جو کر رہے بشری حدود دلیاں کوئی نہیں ہے نمیں دمانے کے مطابقے نمیں دین ہونا چاہیے ایسی اس تو بیدار ہے ایسی اگر کچھ کر نہیں سکتے تھے بلکل نانت پیجنے اس تندھے تھے اور انہوں دین سے اخلاف سمجھے اپنی ناراضگی سے ادار کر رہے ہیں اس دور سمجھے جہاد ہے بہت بڑا جڑا ہے لوگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحیح مشکور فرمائے اور لوگ انہوں یہ توجہ جڑا ہے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں دستت کر رہے ہیں انہوں نے لکھ جو قیام الدین اللہ منہ کہ جو میرے رسول کے دین تے چھوڑی چڑھ رہی تھی یہ لوگ پیچارے چڑھیں انہوں نے جلتی جلتا تھی یہ روندے سی بھی کی ہو رہا تو مسجد دروازے سے تو انہوں ساتھی ملنگے کوئی بغیر دستتوں نہ دعوے میرے کوڑ بھی دیا میں دست کر رہا اللہ تعالیٰ ساری حکیر جی جڑی کوشن کبور فرمائے اپنے فضل و کرمنا سارے نم معاف فرمائے حیات جرمی کہ ملک جندر کی ہو رہے ہیں رسین آرام نہ بیٹھے ہیں مگر یہ مہم بھی بہرحال دین دا ایک بہت وڈہ تکازہ سے جڑا ہے کہ اپنی نفردہ سے حاج کرو یہ سجاج سے کرو تو اچھی بات انہوں نے کی تھی ہے میرے پاہیدہ احسان سمدھ جڑا انہوں نے انسانویں تو جو دلائی دستت کرنے ہیں اور دلوں جانوے انہوں اپنے دلوں کو کہو کہ جو کچھ بھی اللہ دے رسول کے دین دے خلاف ہو رہے ہیں اور کفار انہوں اور بیدین انہوں خوش کرنے دی کوشن اللہ انہوں حکمران انہوں احدیت دے کہ انہوں نے خوش کر کے تو انہوں کی لبا کنے تو اڑے نازلے پھانسی ہیں تو چلے گا کنے جہاد دے دے انہوں نے مرادتہ انہوں نے کسے سے خیر خواہ آگے دی اللہ دی کتاب سچی ہے جنہوں تو کتاب اللہ مند ہے وہ دیان دی یہ بھی حضن سارا تو اڑے دوست نہیں